اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے دوران پشاور میں شروع ہونے والی مضاحمت کی لہر کس طرح بڑھتے ہوئے نشہرہ مردان اور پھر سواد تک پہنچ گئی سواد کے پیر اخند عبدالغفور المعروف سیدو بابا نے کس طرح انگریزوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے مضاحمت کا گلہ گھونٹ دیا اٹک کے کھٹڑ راجپوت خاندان کے محمد حیات خان نے حریت پسندوں کے خون سے ہاتھ رنگیں جس کے بدلے انگریز سرکار سے اہدے جاگیریں اور نواب کا ٹائٹل حاصل کیا کھٹڑ خاندان نے ایک سو سال تک انگریزوں کی چاکری کی مگر سردار شکت حیات نے کیسے اپنے خاندان کے یہ داغ دھونے اور شرمناک کردار کا اضالہ کرنے کی کوشش کی قائد اعظم کے سپاہی اور محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ ہی سردار شکت حیات خان کو وینہ حیات گینگ ریپ کے صورت میں کس طرح رسوہ کیا گیا آج ہم انہی تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ترازو کے نئے سلسلے غدار کون کی چوتھی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو پشاور کا تاریخی شہر مختلف جنگوں کا مرکز رہا ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے وقت پشاور سمیت خیبر پخت منخواہ کے بیشتر علاقے پنجاب میں شامل تھے میرٹ اور دلی میں فوجی بغاوت کی خبر پشاور پہنچی تو کمیشنر پشاور ہربرٹ ایڈورڈز نے تمام مقامی سپاہیوں سے ہتھیار واپس لینے کا فیصلہ کیا پشاور کی فوجی چھاؤنی میں لگ بگ تین ہزار گورے افسر اور سپاہی تینات تھے جبکہ مقامی سپاہیوں کی تعداد تقریباً دس ہزار تھی مقامی سپاہیوں کی پانچ ریگولر انفنٹری ریجمنٹس پشاور چھاؤنی میں موجود تھی بائیس مئی اٹھارہ سو ستاون کی صبح سات بجے تمام مقامی سپاہیوں کو پریڈ گراؤن میں لائے گیا پریڈ گراؤن میں فالن کے وقت ہتھیار ساتھ لائے جاتے تھے پریڈ گراؤن کو یورپی سپاہیوں پر مشتمل دو ریجمنٹس نے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی مضاحمت ہو تو اس سے نمٹا جا سکے مقامی سپاہی اس اچانک فیصلے سے گھبر آ گئے اور بغیر کسی مضاحمت کے انہیں غیر مسلح کر دیا گیا دسویں ارائگولر کیولین ریجمنٹ جو آدھی پیشاور اور آدھی نشہرہ میں تھی اس سے بھی غیر مسلح کرنے کا فیصلہ ہوا 26 جون کو نشہرہ چھاؤنی میں ان مقامی سپاہیوں کو پریڈ گراؤن میں بلا کر اسلحہ گھوڑے اور دیگر ہتھیار واپس لے لئے گئے پیشاور اور نشہرہ چھاؤنی میں مقامی سپاہیوں سے واپس لئے گئے ہتھیار اور گھوڑے بلا تاخیر اٹک کلا روانہ کر دیئے گئے اٹک کلا کس مقامی جاگردار نے برطانوی حکام کے حوالے کیا اور اٹک کے دیگر سرداروں اور جاگرداروں نے کس طرح انگریزوں کا ساتھ دیا یہ تفصیل ہم آگے چل کر اس پروگرام میں بھی بیان کریں گے اور اگلی قسم میں بھی ان غداروں کا تذکرہ کیا جائے گا پیشاور چھاؤنی میں مقامی سپاہیوں کو غیر مسلح کیے جانے سے پہلے 250 مقامی سپاہی فرار ہو گئے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے انگریز کمیشنر ہربٹ ایڈورز نے ان کے سر پر انعام مقرر کر دیا فرار ہونے والے سپاہیوں کے سر پر انعامی رقم کا اعلان ہوتے ہی مقامی سردار اور جاگردار شکاری کتوں کی طرح ان حریت پسندوں کو تلاش کرنے لگے اور بہت جلد نہ صرف باقی سپاہیوں کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا بلکہ ان کی قیادت کرنے والے رجمنٹ کے سوبے دار میجر کو بھی ڈھونڈ کر سب کے سامنے فانسے دے دی گئی پشاور کے انگریز کمیشنر کو اطلاع ملی کہ پچپنوی مقامی انفینٹری جو نوشہرہ میں تائینات ہے اس کی کئی کمپنیوں نے بغاوت کر دی ہے برگیڈیر نکلسن کے قیادت میں انگریز فوجی دستوں نے ان کا پیچھا کیا ایک سو پچاس حریت پسند شہید ہوئے تقریباً اتنی ہی تعداد میں مجاہدین کرتار ہوئے جنہیں فانسی دے دی گئی جبکہ چھے سو کے قریب مقامی سباہی وہاں سے نکل کر سوات پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اخوند عبدالغفور المعروف سیدو بابا جن کا مزار اب بھی سوات میں موجود ہے ان کا اس علاقے میں بہت اثر و رسوخ تھا سیدو بابا کی اشیرواد سے یہاں سید اکبر شاہ نے حکومت قائم کی اور ان کی موت کے بعد اب ان کا بیٹا سید مبارک شاہ برسر اقتدار تھا سوات کے حکمران نے انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو خوش آمدید کہا مگر اخوند عبدالغفور المعروف سیدو بابا نے انگریزوں سے وفاداری کرتے ہوئے نہ صرف حریت پسندوں کو سوات سے نکال دیا بلکہ ان کی حمایت کرنے والے والی سوات سید مبارک شاہ کو بھی سوات سے بدخل کر دیا سیدو بابا نے انگریزوں سے ہاتھ ملا کر کس طرح تاج برطانیہ کے خلاف مضاحمت کا گلہ گھونٹ دیا پشاور کے کمیشنر ہربرٹ ایڈورڈز پنجاب کے جوڈیشنل کمیشنر رابٹمنٹ گمری کو بھیجے گے خط میں سیدو بابا کے اس کردار کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سوات کے اخند بابا مذہب کے ٹھیکے دار کی حیثیت سے ہمارے خلاف کرو سیٹ یعنی جہاد کا اعلان کر دیتے اور پچپنوی انفینٹری ریجمنٹ کو ساتھ لے کر پشاور پر دھاوا بول دیتے تو بلا شبہ وہ عوام میں ایسا مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے جس کا گلہ وقتی طور پر تو گھونٹا جا سکتا ہے مگر اسے مادی خوشحالی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا اگر اس کے برعکس وہ اچانک مقبول فریق یعنی انگریزوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پچپنوی انفینٹری کے سپاہیوں کو نوجوان حکبران کے ساتھ سوات سے نکال دیا اگر یہ مذہبی پیشواہ سہدو بابا پیٹ نہ پھیتے تو اس خطے کی تاریخ مختلف ہوتی یہاں سے بے دخل ہونے کے بعد حریت پسندوں نے وادی پنچتر کا رخ کیا خیبر پختون خواہ کے موجودہ ظلہ بونیر کی تحصیل خط و خیل میں اب بھی پنچتر کے نام سے ایک گاؤں موجود ہے جو صدیوں پہلے حریت پسندوں کا گھڑ پنا رہا وادی پنچتر کو سکھوں کے خلاف مضاحمت کے دوران پہلے سید احمد شہید اور پھر شاہ اسماعیل شہید نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے رکھا اب سید احمد شہید کے جانشین مولوی عنایت علی اس علاقے میں چد جہد آزادی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے وادی پنچتر کے فرما روا مقرب خان بھی تبلیغ کے نتیجے میں جہاد کی طرف مائل ہوچ گئے تھے اب مجہدین کی نائکے پائی تو مقرب خان نے اپنے کزن میر باز خان کے قیادت میں مجہدین کے ایک دستے کو مردان بھیجا دو جولائی 1857 کو میجر وگھان کی زیر قیادت انگریز فوج نے حریت پسندوں پر حملہ کیا شدید لڑائی کے بعد میر باز خان شہید ہو گئے جبکہ جان محمد خان اور ملک زریف سمیت دیگر مجاہدین کو گرفتار کر کے فانسی دے دی گئی انگریز فوج نے دو گاؤں نظر آتش کر دیے اور مقامی باشندوں کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا مردان کا گاؤں نارینجی مجاہدین کے نئے مرکز میں تبدیل ہو گیا 21 جولائی کو انگریز فوج نے کیپٹن جیمز کی قیادت میں اس گاؤں پر حملہ کیا تو حریت پسندوں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد نے بھی انگریز فوج کے خلاف شدید مضاہمت کی انگریز مصنف کیو براؤن اپنی کتاب The Punjab and Delhi in 1857 میں اس مارکے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چند ہی منٹوں میں پرمن مزدوروں نے مسلح جنگجووں کی شکل اختیار کر لی اور ہر گھر قلعے میں تبدیل ہو گیا بیشتر حریت پسندوں کو قتل کرنے کے بعد انگریز فوج نے گاؤں کے ایک حصے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے آگ لگا دی مگر مجاہدین گاؤں کے باقی ماندہ حصے میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے مجاہدین کی طرف سے مضاہمت اس قدر شدید تھی کہ انگریز فوج کو کمک منگوانا پڑی اور چند روز بعد جب پشاور سے تازہ دمدستے پہنچ گئے تو 3 اگست 1857 کو دوبارہ حملہ کیا کیا اور اس بار انگریز فوج مضاہمتکاروں کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی ادھر پشاور میں اگست کے آخری دنوں میں غیر مسلح کیے گئے فوجیوں نے مقامی ساختہ بندوقیں خرید کر انگریز سرکار کے خلاف مضاہمت کی ایک اور کوشش کی مگر 871 میں سے 660 مقامی سباہی لڑائی میں مارے گئے یا گرتار کرنے کے بعد انہیں توپ کے گولوں سے اڑا دیا گیا بچے کچے مجاہدین نے ہزارہ کے راستے ایک کشمیر جانے کی کوشش کی تو ایک بار پھر انگریزوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کرنے والے مقامی جا کردار گدی نشین اور سردار ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے برطانوی مصنف ہنری لیپل گریفن نے اپنی کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب میں تحصیل ٹیکسلا کے علاقے واہکینٹ کے ایک جاگردار کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے 1457 میں نکلسن صاحب بہادر پشاور کے ڈپٹی کمیشنر تھے اور جب بغاوت شروع ہوئی تو انہوں نے محمد حیات خان کو خدمات کے لیے افریدیوں کا ایک دستہ بھرتی کرنے کی ہدایت کی جب نکلسن صاحب بہادر نے 55 پلٹن کے باغیوں کو ہوتی مردان اور 46 پلٹن کے باغی سپاہیوں کو تریمو گھاٹ کے مقام پر عبرتناک سزا دی تو محمد حیات خان ان کے ساتھ ہی تھا ان خدمات کے سلے میں اس کے پنشن 250 روپے سے بڑھا کر 360 روپے کر دی گئی خلط اتا ہوئی پہلے پشاور کا تھانے دار اور پھر تلہ گنگ کا تحصیل دار بنا دیا گیا ترقی دے کر اسسٹنٹ کمیشنر اور پھر ڈوینل جج بنا دیا گیا اور بعد ازان نواب کا خطاب عطا ہوا اس کے بیٹے خان محمد اسلم حیات خان کو اسسٹنٹ کمیشنر بنایا گیا ہینری لیپل گریفن نے جس نواب محمد حیات خان رئیس واہ کا ذکر کیا ہے وہ سرسید احمد خان کے بہت گہرے دوست تھے اور ان کا تعلق فتح جنگ کے کھٹڑ راجپوت قبیلے سے ہے اٹک اور فتح جنگ میں کالا چھٹا پہاڑ کے ساتھ ساتھ آباد یہ کھٹڑ راجپوت اپنا شجرہ نصب شہاب الدین غوری کے جانشین کتب الدین عیبق سے ملاتے ہیں جن کا مزار لاہور کے انارکلی بازار میں واقع ہے کھٹڑ خان دراصل سلطان شہاب الدین غوری کا ایک جنگجو تھا جس کے بعد اس کے قبیلے کے لوگ کھٹڑ کہلانے لگے نواب حیات خان کے صاحبزادے خان بہادر نواب سر لیاقت حیات خان کو پنجاب پولس میں ڈپٹی سپریڈنٹ بھرتی کیا گیا اور انہیں یہ ذمہ داری تحفیظ کی گئی کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں فوال کردار ادا کرنے والے مجاہدین کا سراخ لگایا جائے خان بہادر نواب لیاقت حیات خان نے یہ کام نہائیت جانفیشانی سے کیا تو انہیں کنگ پولس میڈل دیا گیا اور بہت پڑی جاگیر بھی عطا کی گئی انگریزوں کے وفادار لیاقت حیات خان کو نائٹ کمنڈر آف تا موس ایکسلنٹ آرڈر یعنی کے بی ای کا خطاب بھی دیا گیا بعد ازاں ان کی خدمات ریاست پٹیالہ کے حوالے کر دی گئی جہاں وہ وزیراعظم کے منصب تک جا پہنچے اور وقار الملک کا لقب پایا اگر آپ اس کھٹل خاندان کا شجرہ نصب دیکھیں تو عزت حیات، رفت حیات، غیرت حیات اور عظمت حیات جیسے ناموں کی بہتات ہیں مگر کردار ملاحظہ آپ فرمائیں تو عزت، رفت، غیرت اور عظمت جیسی کوئی خوبی دکھائی نہیں دیتی نواب محمد حیات خان کے چھوٹے بیٹے خان بہادر نواب میجر سر سکردنر حیات خان نے بھی انگریزوں کے لیے خدمات سر انجام دینے میں کوئی قصر نہ چھوڑی پہلی جنگ عظیم میں انگریز سرکار کے لیے رنگ روٹ بھرتی کرتے رہے ان خدمات کے عوض پنجاب کے قائم مقام گورنر ڈپٹی گورنر ریزر بینک آف انڈیا جیسے اہودوں پر متمکن رہے اور پھر یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پنجاب کے خود مختار وزیراعظم منتخب ہوئے کھٹڑ خاندان کے بیشتر افراد نے نہ صرف تقسیم اہین سے قبل بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے لیکن کیام پاکستان کے بعد بھی یہ خاندان مراد یافتہ طبقے میں شامل رہا خان بہادر سر لیاقت حیات خان جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ان کے داماد شاکر اللہ دورانی آزادی کے بعد پی آئی اے کے ایم ڈی اور گورنر سٹیٹ بینک بنائے گئے ان کی بیٹی یعنی نواب لیاقت حیات خان کی نواسی تہمینہ دورانی پنجاب کے سابق وزیراعظم یا شہباز شریف کی اہلیہ ہے نواب سر سکندر حیات نے قائد عظم سے مل کر لکھناؤں میں جناح سکندر پیکٹ پر دستخط تو کیے مگر نواب سر سکندر حیات ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر میں ہی موسیٰ جنم لے چکا ہے نواب سکندر حیات کے بیٹے سردار شوکت حیات جو برطانوی فوج میں بطور کمیشن افسر بھرتی ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے میجر بن گئے والد کی وفات پر انہوں نے فوجی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور یونینسٹ پارٹی کے پلینٹ فارم سے پنجاب اسملی کے رکن اور پھر صوبائی وزیر بن گئے مگر ان کی وفاداریاں مسلم لیگ اور قائد عظم کے ساتھ تھیں جلد ہی خضر حیات ٹیوانا نے سردار شوکت حیات کے ارادے بھامتے ہوئے انہیں کابینہ سے نکال باہر کیا سردار شوکت حیات اپنی یاداشتوں پر بفنی کتاب The Nation That Lost His Soul میں لکھتے ہیں کہ میں قائد عظم سے ملنے گیا تو وہ اخبار پڑھ رہے تھے پچیس منٹ گزر گئے انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا پھر کہنے لگے آپ مجھ سے ٹکٹ لینے آئے ہیں ٹکٹ میں نہیں دیتا آپ غلط جگہ آگئے ہیں اس پر میں نے کہا مجھے معلوم ہے ٹکٹ پنجاب سے ملے گا اور میں ٹکٹ حاصل کر بھی لوں گا لیکن یہاں ایک سپاہی کی حیثیت سے دیکھنے آیا ہوں کہ جو شخص میرا جرنیل بننے لگا ہے اسے ایک نظر دیکھ لوں میں ایک فوجی آدمی ہوں اگر میرا جرنیل مجھے حکم دے تو جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کروں قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں بھی مضاہمانہ اور باغیانہ کردار ادا کر کے سردار شکت حیات خان نے کھٹڑ خاندان کی بے وفائی کا آزالہ کرنے کی بھرپور کوشش گئے جب جسٹس مدیر نے نظریہ ضرورت کے تحت دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کو جائز قرار دے دیا تو سردار شکت حیات بطور احتجاج اسمبلی کی رکنیت سے مصطافی ہو گئے قیام پاکستان کے بعد باغیانہ کردار کی بدولت انہیں مسلم لگ سے نکال دیا گیا محلاتی ساشوں کے پیش نظر کئی سال کوچے سیاست سے دور رہے محترمہ فاطمہ جنہ نے جنرل عیوب خان کے خلاف سردارتی الیکشن میں حصہ لیا تو سردار شکت حیات ان کے سپاہی کی حیثیت سے ڈٹ کر کھڑے رہے فاطمہ جنہ کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان کے بیٹے سکندر حیات جن کا نام دادا سے منصوب کیا گیا تھا انہیں گرفتار کر کے شاہی قلعہ میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہاں تک کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا سردار شکت حیات انیس سو ستر کے عام انتخابات میں زلہ اٹک جو تب کیمبل پور کہلاتا تھا وہاں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور عوامی لیگ سے گفت و شریعت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے رہے جب پیپرس پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے تعلقات بگڑے تو وہ خود کو ان دونوں جماعتوں کے درمیان اٹک پل قرار دیتے ہوئے مسالیت کے بعد کیا کرتے تھے اور پھر پندرہ نومبر انیس سو چھتر کو وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو کی موجودگی میں انہوں نے پیپرس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں وہ ایک بار پھر امینے منتخب ہوئے اور دھاندلی کی شکایت پر بھٹو کے خلاف احتجاج ہوا تو سردار شوکت حیات خان نے پارٹی میں رہتے ہوئے بغاوت کا علم بلند کر دیا مگر جب زیاؤلحق نے مارشللہ لگایا تو اپنی جبات سے خوب وفاداری نبھائی اور انیس سو پچاسی کے عام انتخابات میں پارٹی پالیسی کے مطابق حصہ نہ لیا انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات سے پہلے ہی سردار شوکت حیات عملی سیاست سے دسبردار ہو گئے نومبر انیس سو اکانوے میں ایک ایسی واردات ہوئی جس نے قائد عظم کے سپاہی سردار شوکت حیات خان کو ریضہ ریضہ کر دیا کراچی میں ان کی ہمشیرہ وینہ حیات کو بینظیر بھٹو سے دوستی کی سزا یوں تھی گئی کہ پانچ سے زائد افراد نے کراچی میں ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کا گینگ ریپ کیا معلوم ہوا کہ یہ لوگ سی آئی اے سے تھے اور انہیں صدر غلام عسیٰ خان کے داماد عرفان اللہ مروت نے مبینہ طور پر گینگ ریپ کرنے کے لیے بھیجا عرفان اللہ مروت جو تب سندھ میں وزیر داخلہ تھے اور سی آئی اے ان کے متحد تھی اس واقعہ نے پورے پاکستان کو جھنجوڑ کر رکھ دیا مگر جبر کا یہ عالم تھا کہ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کی مداخلت پر ایف آئی آر درچ ہوئی دوہزر اٹھارہ میں جب عرفان اللہ مروت آصف زرداری سے ملے اور ان کی پپس پارٹی میں شمولت کی خبریں آئیں تو بختاور بھٹو زرداری نے شدید رد عمل کا اظہار کیا یوں یہ فیصلہ واپس لینا پڑا قائد عظم کے سپاہی سردار شوکت حیات خان تو یہ غم اپنے ساتھ لیے پچیس ستمبر انیس سو اٹھانوے کو دارفانی سے کوچ کر گئے مگر وینا حیات کیس اب بھی زیرے التوا ہے اور عرفان اللہ مروت سمیت سب منظم آزاد گھوم رہے ہیں سردار شوکت حیات خان کے صاحبزادے سکندر حیات انیس سو ستر اور پھر انیس سو اٹھاسی میں پنجاب اسملی کے رکن منتخب ہوئے وہ مسلمی نون اور پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے تحریک انصاف میں شامل ہوئے مگر انہیں دوہزر اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا انگریزوں کی چاکری کرنے والے اسی کٹھڑ خاندان سے ہی دو اور عظیم انسانوں نے بھی جنم لیا خان بہادر نواب سر سکندر حیات خان کے چچا خان بہادر نواب مظفر خان جو بزاتے خود انگریزوں کی چاکری میں پیش پیش رہے ان کے بیٹے نواب زادہ مظر علی خان ایشو اشرت کی زندگی ترک کر کے کیمرسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے ان کی شادی خان بہادر نواب سر سکندر حیات خان کی بیٹی تاہرہ حیات سے ہوئی جو بعد ازاں تاہرہ مظر علی خان کہلائی یہ دونوں نہ صرف قیام پاکستان سے پہلے نواب سر سکندر حیات خان کی حکومت اور پالیسیوں پر تنقید کیا کرتے تھے بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی بائیں بازو کی سیاست میں اس جوڑے نے بہت اہم کردار ادا کیا مظر علی خان ترقی پسند اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہے اور اپنے نظریات کے وجہ سے قیدو بند کی سعوبتیں بھی برداشت کرتے رہے غدار کون کی اگلی قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زلہ اٹک کے قاضی گندل خاندان آوانوں جودھرا راجپوتوں اور پنڈی گھیب کے گھیبوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا اور اب ان خاندانوں کے افراد کن سیاسی جماعتوں میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واتس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو بے دماغا پھر کوئی تک سے جان sitten موسیقی